حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمتیں نازل کرے کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پر درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اکبر اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شیر اتنا اچھا لگتا ہے ہے تو سادہ سا پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں کسی سادہ سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا بعض درود کھینچ لیتے ہیں نا کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے کتنا سادہ اور کتنا خوب صورت درود پڑنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے اور اگر حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے اس لئے کسرت سے حضور کو سلام کرو یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا کوئی بزرگ کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے روزی سلام کرتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے پھر کس دن آپ رکھ کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا اس لئے حضور کو سلام کیا کرو حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے پر دھرود پڑا کرو تو میں نے ارس کی حضور حضور جب آپ حصال کر جائیں گے تب بھی عمل جائے رکھیں تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کہے فنبی اللہ حی یرزق نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس لئے جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر دھرود پڑو میرے اوپر سلام پڑو اللہ اکبر تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ دھرود پڑے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے اللہ اکبر حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ دھرود پڑوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا تو آقا کریم نے فرمایا ما شیطا وَإِن زِتَّ فَوَا خَيْر جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر دھرود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت دھرود پڑوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا فرمایا ما شیطا جو تمہاری مرضی لیکن دھرود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا میں نے کہا حضور میں دو حصے دھرود پڑوں گا ایک حصہ باقی وظیفے کروں گا فرمایا بہت اچھا لیکن دھرود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی دھرود میں سارا وقت درود پڑھوں گا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا یہ ترمزی کی روایت ہے حضور نے فرما پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس لیے کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا